ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے شاہی خیر جو کی بنانا بہتی آسان ہے اور بہتی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے جب آپ میرے بتائی ہوئے طریقے کے شاہی خیر کو بنائیں گے تو یہ پچیسے تیس منٹ میں آسانی سے بن جائے گی تو چلیے مزیدار ٹیسٹی شاہی خیر کو بنانا شروع کرتے ہیں خیر بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر سو گرام چاول لیے ہیں ان کو ہم نے دو سے تین پانی میں دھوکے پندرہ منٹ بھگو لیا ہے اب ہم ان کو گرائنڈ کریں گے تو ہم نے یہاں پر ایک مکسی کا جار لیا ہے اب ہم سارے چاول اس جار میں ڈال دیں گے اور ان کو گرائنڈ کریں گے تو یہ دیکھیں چاولوں کا ہم نے اس طرح سے ایک دردرہ پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لیے ہیں ہم نے یہاں پر دس سوارہ بادام لیاں دس سوارہ کاجل لیاں اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر تھوڑے سے پیستہ لیاں اب ہم ان ڈرائی فروٹ کا ایک مکسی کے جال میں ڈال کر ان کا ایک دردرہ پیسٹ بنا لیں گے کیونکہ یہ شائع کی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر ہم ڈرائی فروٹ اس میں پیس کر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کا ایک دردرہ پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھئے ہم نے ڈرائی فروٹ کا ایک دردرہ پیسٹ بنا لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ٹوڑ لیا ہے ان کو ہم نے چوب کر لیا ہے ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون بادام لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل سپون کاجل لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹیبل سپون پستہ لیا ہے اور ہم نے یہاں پر تھوڑی سی کشمچ لیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پر 8 سے 10 سیفرون کے دھاگی لیا ان کو ہم نے دودھ میں بھی ہو لیا ہے سیفرون ڈالنے سے شاہی کھیر میں اور بھی اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر 1 ٹی سپون چھوٹی لائچی پاورڈر لیا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے یہاں پر 2 لٹر دودھ لے لیا ہے کھیر بنانے کے لیے اب ہم اس کو ایک بوئی لانے دیں گے آپ دودھ کوئی بھی لے سکتے ہیں چائے بھیس کبھی لے سکتے ہیں یا پھر گائیں کبھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں ایک اوبال آ چکا ہے اب ہم نے گیس کی فلیم لو کر دیئے اس کے بعد اب ہم اس میں گرائنڈ کیے ہوئے چاول ایٹ کر دیں گے اور اس کو میڈیم آج پر دیرے دیرے شٹر کرتے ہوئے پکائیں گے یہ شائی کھیر بہتی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ اس طریقے سے کھیر بنائیں گے یہ بہتی زیادہ مزیکی بنے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہمیں اس کو چلاتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے اب ہم اس میں گرائنڈ کیے ہوئے ڈرائی فروٹ ایٹ کر دیں گے اور جب اس طریقے سے ہم ڈرائی فروٹ کو پیس کر کھیر بناتے ہیں تو یہ کھیر بہتی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اب ہم اس کو پھر سے لگتار چلاتے ہوئے پکا لینا ہے ہمیں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکانا ہے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گی تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو لگتار چلاتے ہوئے پکایا ہے اب ہم اس میں سیفرون ایٹ کر دیں گے اس کو ہم نے گرم دودھ میں بھیگو لیاتا ہے سیفرون ڈالنے سے اس میں فلیور بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس کو پھر سے آٹھ سے دس منٹ کے لیے لگتار چلاتے ہوئے پکا لینا ہے دھیان رہے ہمیں اس کو لگتار چلاتے ہوئے پکانا ہے نہیں تو کھیر نیچے لگ جائے گی اور یہ جل جائے گی جس سے کھیر کھیر کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا یقین مانیے جب شاہی کھیر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو دوبارہ بھی ڈیمانڈ ہوگی اس کھیر کی بس ہمیں اس کو لگتار چلاتے ہوئے پکا لینا ہے تو ہمیں یہاں پر لگتار چلاتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو چکی یہ کھیر میں گھاڑا پن آ چکا ہے اب ہم اس میں الائچی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اب ہم یہاں پر ایک کپ شوگر ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسندے تو آپ شوگر اپنے حساب سے ڈالیے گا اب ہم اس کو لگتار چلاتے ہوئے پھر سے پکائیں گے ہمیں اس کو پانچ منٹ اور پکانا ہے لگتار چلاتے ہوئے جب تک کی شوگر اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی کھیر میں آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو پانچ منٹ اور پکایا ہے اس کی کنسیسٹینسی ایک دم پرفیکٹ ہے یہ کھیر بن کر تیارے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہیں اسی شٹیش پر ہم گیس کو بن کر دیں گے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو سرو کریں گے اور اس طرح سے ہماری شاہی کھیر بن کر تیارے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہیں اگر آپ میرے بتائی ہوئے میں تھڑتے ہی شاہی کھیر کو بنائیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اب ہم اس کے اوپر تھوڑے سے چوپ کیے ہوئے ڈرائی فروٹ ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم کھیر کو ایک گھنٹہ پریج میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ کھیر تھنڈی ہونے کے بعد بہتی زیادہ اوسم لگتی ہے تو بس اس طریقے سے ہماری شائع کھیر آسان طریقے سے بن کر تیارے اگر آپ کو یہ شائع کھیر کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تھانکس فور ووچھیں ہیلو ایوریون آج ہم بنائیں گے مینگو فیرنی کیونکہ گرمیوں کا سیزنیں اور گرمیوں میں مینگو بہت زیادہ آتے ہیں اور آپ مینگو سے کوئی بھی ڈیزرٹ بنائے وہ بہت زیادہ شاندار بنتی ہے تو چلیے مینگو فیرنی بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دو آم لے لیے ہیں اور ہم نے ان کے چھلکے ہٹا دیے ہیں آپ آم کوئی بھی لے سکتے ہیں اب ہم ان کو رفلی کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم نے آم کو رفلی کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک گرائنڈر جار لے لیں گے اور جو یہ آم کے پیسیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑے سے آم کے پیسیز بچا لیں گے گارنیشنگ کے لیے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس موزلی گرائنڈ کر لیں گے فلار ایڈ کر دیں گے کیونکہ ہم مینگو فیرنی بنا رہے ہیں اور فیرنی میں چاول کارٹا ہی یوز ہوتا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کو بھی ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد اب ہم ایک کڑائی میں ایک لٹر دودھ لے لیں گے اگر ہم کب سے میجرمنٹ کریں تو ہم نے ہاں پر چار کب دودھ کا یوز کیا ہے اگر آپ کو فیرنی زیادہ بنانی ہے تو آپ دودھ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم دودھ کو ہائی فلیم پر بوئل کر لیں گے اور اس طرح سے دودھ بوئل ہو چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں جو ہم نے چاول کا گھول بنایا ہوا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اس میں چاول کو تھوڑا تھوڑا کر کر ڈالیں گے اور چمچ چلاتے رہیں گے جس تکی چاول نیچے لگینا آپ کو دھیان لکھنا ہے چمچ لگتا چلاتے رہنا ہے اگر آپ نہیں چلائیں گے تو یہ چاول نیچے لگ جائیں گے اور اس میں لمس پڑ جائیں گے جس سے ہماری فیرنی اچھی نہیں بنے گی تو ہم اس کو تین تے چائے منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پر لگتا چلاتے ہوئے پکائیں گے اور اس طرح سے تین تے چائے منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی ٹھیک ہو چکی ہے تو اب ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ دودھ کے اوپر کی ملائی ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں فریش کریم بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس میں ہاف کپ شوگر ایٹ کر دیں گے ہم نے یہاں پر ایک لٹر دودھ لیا ہے اور اس میں ہاف کپ شوگر ایک دم پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں چوپ کی ہوئے ڈرائی فروٹ ایٹ کر دیں گے تو ہم نے یہاں پر تھوڑے سے کاجو تھوڑے سے بادام اور تھوڑی سی کشمش لی ہے اور اب ہم اس میں ایک ٹی سپون الائچی پاورڈر ایٹ کر دیں گے آپ الائچی پاورڈر ضرور سے ڈالیے گا کیونکہ الائچی پاورڈر سے فیرنے کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ہم سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ سائیڈوں میں چھپکی ہوئی ہے یہ بھی ہم اسکریچ کر کے اسی میں ملا دیں گے اس سے کیا ہوگا ہماری فیرنی اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنے گی اب ہم اس کو میڈیم فلیم پر لگتا چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تھک ہو جانے تک پکائیں گے اور اس طرح سے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ہماری فیرنی تھوڑی تھک ہو چکی ہے اب ہم گیس کی فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں ایک سے دو پینچ اورنج فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے یہ اوپشنل ہے آپ ڈال بھی سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس کو فیرنی میں اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے ہماری فیرنی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے یہ ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آسانی سے بن جاتی ہے ابھی ہم اس میں مینگو پلپ نہیں ملائیں گے پہلے ہم اس کو پنکی کے نیچے تھنڈا کر لیں گے کیونکہ ہم نے مینگو پلپ گرم فیرنی میں ملا دیا تو ہماری فیرنی پھڑ جائے گی تو پہلے ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یا پھر آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس پوائنگ پر ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور یہ دیکھئے آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہماری فیرنی تھنڈی ہو چکی ہے ہم نے اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیا تھا اب ہم اس میں مینگو پلپ ایٹ کر دیں گے اچھے سے ملا دیں گے اور اس طرح سے ہماری مینگو فیرنی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیارے اب ہم اس کو ایک باول میں کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں تھوڑے سے چوب کی ہوئے ڈرائی فروٹ ایٹ کر دیں گے تو ہم نے آپر تھوڑے سے بادام اور تھوڑے سے پستہ لیا ہے آپ اس میں اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم اس میں تھوڑے سے مینگو چنگز گارنش کر دیں گے اور اس طرح سے ہماری مینگو فیرنی ایک دم پرفیکٹ بن کر تیار ہے اور آپ نے دیکھا اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہم فیرنی کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ فیرنی تھنڈی ہونے کے بعد بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تھنک فور وچین